ہیلو ویلکم ٹو تیپس ان کلپس انگلیس سیریز ایم امران مرزا ڈیئر سٹوڈنٹس بہت سی فرمائشیں محصول ہو چکی ہیں مجھے پچھلے دنوں میں جن میں آپ یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ تینسز پر ویڈیو بنائی جائیں سو ڈیئر سٹوڈنٹس تینسز کی ویڈیو سیریز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس یہ پانچ ویڈیوز کا پیکج ہے جس کو اچھے سے آپ اگر پوری ویڈیو دیکھ کر تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس پر توجہ دیں گے تو مجھے کبھی امید ہے کہ آپ ضرور تینسز سیکھ جائیں گے ہر گرینڈ کا سٹوڈنٹ میں نے اوبزرف کیا ہے کہ وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ جب بھی اس سے بات کی جائے انگلیس سنٹینسز کے بارے میں تو وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مجھے تینسز نہیں آتے اور وہ ان نوئنگلی اس کی وجہات بھی نہیں جانتا کہ کیوں اس کو تینسز نہیں آتے بہت سے سٹوڈنٹس تو کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی ہمیں تینسز نہیں آئے سو ڈیئر سٹوڈنٹس دراصل ہم اس ویڈیو میں وہ پرابلمز بھی ڈسکس کریں گے جن کی وجہات کی بنا پر آپ کو تینسز نہیں آتے اور ہم کوشش کریں گے کہ نیچرل وی میں تینسز کو سیکھا جائے اور اس ڈیفیشنسی کو اورا کیا جائے سو ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو زیرو سٹیپ ویڈیو ہے یعنی کہ ہم زیرو سے تینسز سیکھنے جا رہے ہیں اور یاد رکھئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں وہ پرابلمز بھی ڈسکس کروں گا جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو تینسز نہیں آتے سو ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو یہ وجہ ہے تینسز نہ آنے کی کہ جب بھی ہم تینسز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یا تو ہم کوئی کتاب اٹھاتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس یا پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس اور ہم اس کو بنانے کے رول سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ایک رول کیا پیج آپ نے پڑھا اگلے دن دوسرے رول کا پیج پڑھا اگلے دن تیسرے رول کا پیج پڑھا اسی طرح یہ پیجز آپ کے مائنڈ میں بلکل مکس ہو جاتے ہیں اور آپ بلکل بھی ٹینس بنانا نہیں سیکھ سکتے اور یہی پریکٹس عمومن کلاس رومز میں بھی دیکھی گئی ہے کہ ٹیچرز جب ٹینسز پڑھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے وہ مثال کے طور پر لکھتے ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ اوپر ہیڈنگ دیتے ہیں اور اس کے بعد اردو میں بنانے کا طریقہ اور پھر اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بہت سے ویز یہاں پہ پورا بورڈ یہاں سے لے کر یہاں تک بھر دیتے ہیں جو سٹوڈنٹ ابھی بیٹھا ہے کلاس میں اور وہ مائنڈ بنا کے بیٹھا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے وہ پہلے ہی اتنی ساری ہرڈلز دیکھنے کے بعد اتنا بڑا ہوا بورڈ دیکھنے کے بعد کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت مشکل چیز ہے سو ڈیئر سٹوڈنٹ ہم یہاں پر ایسا بلکل بھی نہیں پڑھیں گے ہم یہاں پر اس کے ٹپس میں آپ کو شورٹ ٹپس دوں گا جن ٹپس کو فالو کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ بارہ کے بارہ ٹینسز سیکھ سکتے ہیں سو ڈیئر سٹوڈنٹ اس کا نام کیا ہے یہ یہاں پر لکھا گیا ہے دیکھئے ایک سے لے کر یہ بارہ ٹینسز کا نام یہاں لکھا گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان نیمز کے سپیلنگ یاد کرنے ہیں آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کوپی پینسل بھی اپنے ساتھ رکھئے اور ان کو نوٹ کر لیجئے اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے ورنہ اس کا کلپ لے لیجئے اور شورٹ سکرین لے کے رکھ لیجئے کہ یہ ترتیب آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے میری آنے والی تمام ویڈیوز جو ٹینسز پر ہیں اس میں یہی ترتیب فالو کی جائے گی اور اس ترتیب کو سیلیکٹ کرنے کی یہ خاص وجہ ہے دراصل بہت سی کنفیوجنز میں جو ہمیں ٹینسز سیکھتے ہوئے ہوتی ہیں ایک کنفیوجن اس کا آرڈر فکس کرنا بھی ہے ہم جب کلاس میں موجود ہوتے ہیں تو ٹیچر پہلے دن ہمیں عموماً شروع کراتے ہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ سے پھر وہ چلے جاتے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ پہ پھر وہ چلے جاتے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ پہ تو ایسے مائنڈ میں ہماری میموریز میں یہ جو کونسپٹس ہیں یہ انٹر مکس ہو جاتے ہیں اور مائنڈ میموری میں وہ جو سیف ہونے کے ایریاز ہیں اس میں وہ انٹر مکس ہو کر ہمیں کنفیوجنز کر دیتے ہیں ایک تو ہم ابھی سیکھنا ہی شروع کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے ہمیں اتنے سارے پرابلمز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نہیں آ پاتا ہاں اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ترتیب فکس ہو ایک سپیسیفک ترتیب فکس ہو اور آپ اسی کو فالو کرتے ہوئے اسی سیکنس میں ٹینس سیکھتے چلے جائیں تو ایک بہت بڑی رکاوٹ دور ہو سکتی ہے اور دیئر سٹوڈنٹس اس کو سیلیکٹ کرنے کا ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دیکھئے آپ کے مائنڈ میں ایکچولی میمری کے سیکشنز ہوتے ہیں آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پریزنٹ وقت ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ ماضی کو گزار کے آ چکے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ فیوچر میں آپ نے کچھ پلانز کیے ہوئے ہیں ان کو سوچتے رہتے ہیں تو یہ تین میمری سیکشنز جو ہیں ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں پریزنٹ میں آپ موجود ہیں پاسٹ آپ کی بیک میں ہے اور فیوچر آنے والا دور ہے تو اس کو درہ ترطیب کو دیکھئے یہ پاسٹ وہ ترطیب ہے جو آپ گزار کے آ چکے ہیں اس کے بعد یہ پریزنٹ کی ترطیب ہے اور پھر فیوچر آنے والے دور کی ترطیب ہے تو اس ترطیب کو ذہن میں رکھئے انہی ترطیب کے مطابق ہم نے آگے اپنی ویڈیوز کو لرن کرنا ہے اب دیگر سٹوڈنٹس دیکھئے پاسٹ انڈیفنیٹ اچھا یہاں یہ سپیلنگ بھی یاد کر لیجئے بہت سے سٹوڈنٹس سپیلنگ لکھتے ہوئے بھی پرابلم کرتے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس پاسٹ کانٹینیوز ٹینس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس یہاں پر ایک بات کابلے غور ہے کانٹینیوز کے سپیلنگ اکثر بچے کانٹینیوز کے سپیلنگ غلط کرتے ہیں سی او این ٹی آئی این ای او یو ایس وہ لکھ دیتے ہیں آپ نے دیکھیں یہاں لکھنا ہے سی او این ٹی آئی این یو او یو ایس سو پاسٹ انڈیفنیٹ پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز دیگر سٹوڈنٹس یہ دیکھئے کتنے یہ پاسٹ کا سیکشن ہے یہاں سے دیکھئے یہ پاسٹ کا سیکشن ہے یہ پاسٹ کے چار ٹینسیز ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے یہ پریزنٹ کے ٹینسیز ہیں چار پریزنٹ کے ٹینسیز ہیں اور آپ یہ دیکھئے یہ اسی طرح چار فیوچر کے ٹینسیز ہیں ان کے ترتیب میں دیکھ لیجئے پاسٹ یہ چار وہ پاسٹ ہیں پاسٹ کا انڈیفنیٹ ہے پاسٹ کا کانٹینیوز پرفیکٹ اور پرفیکٹ کانٹینیوز یہاں بھی یہی ریپیٹ آ رہا ہے دیکھئے پریزنڈ انڈیفنیٹ پریزنٹ کونٹینیوز پریزنٹ پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ کونٹینیوز سی سی طرح یہاں فیوچر میں نظر آ رہا ہے سو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ تو تھا ارینجمنٹ کے بارے میں اور آج کی ویڈیو میں ہم مزید آگے چل کر اب یہ دیکھیں گے کہ دراصل ٹینسیز ہوتے کیا ہے سٹوڈنٹس کو سارے ٹینسیز سیکھنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ سنٹینسیز تو وہ کب اومن جو اچھے سٹوڈنٹس ہیں یا جو زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ ٹینسیز تو بنانے سیکھ جاتے ہیں لیکن ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ ٹینسیز کا مطلب کیا ہے تو وہ یہ نہیں بتا پاتے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ٹینسیز دراصل ہوتے کیا ہے تو ہم پھر ہمارے لئے بہت آسان نہیں ہو سکتی ہے ہم اس کو سمجھ کے سنٹینس بنا سکتے ہیں اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ دراصل ہم کر کیا رہے ہیں سو ڈیر سوڈنٹس یاد رکھئے جب بھی ہم کوئی سنٹینس کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی سنٹینس میں سب سے امپورٹنٹ ورڈ ورب ہوتا ہے کون سا ورڈ ہوتا ہے ڈیر سوڈنٹس ورب ہوتا ہے ورب ہوتا ہے کون سا ورڈ ہوتا ہے ڈیر سوڈنٹس ورب ہوتا ہے ورب کیا ہے یہ ایک ایکشن ریپریزنٹ کرنے والا ورڈ ہے اور یعنی کہ یہ کوئی کام ہے جو کیا جا رہا ہے کام ہے ورب ہوتا ہے تو دراصل ٹینسیز کیا ہوتے ہیں ٹینسیز ہوتے ہیں زمانے ٹینسیز کیا ہوتے ہیں زمانے دراصل ٹینس کوئی سن ٹینس بنا رہے ہیں جب کوئی فکرہ بنا رہی ہوتے ہیں ہم تو دراصل ہم کام کو بتا رہے ہوتے ہیں ورب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ورب کس زمانے میں ہوا ہے کام کس زمانے میں ہوا ہے کام آیا پاسٹ میں ہوا ہے کام آیا پریزنٹ میں ہوا ہے یا کام فیوچر میں ہوا ہوگا یعنی کہ ہمیں ورب کام کو بتانا ہوتا ہے یعنی ہم سنٹینس میں دراصل بتا ہی رہی ہوتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ جو ایکشن ہے یہ پاسٹ میں ہوا ہے پریزنٹ میں ہوا ہے یا فیوچر میں ہوا ہے سو ڈیئر سٹوڈنٹس جب آپ یہ بتا پاتے ہیں کہ یہ پاسٹ میں ہوا ہے مثال کے طور پر آپ نے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاسٹ میں ہوا ہے آپ پاسٹ کے بھی چار زمانے ہیں کہ وہ past کے indefinite میں ہوا ہے past کے continuous میں ہوا ہے past کے perfect میں ہوا ہے یا past کے perfect continuous میں ہوا ہے بالکل اسی طرح اگر وہ present میں ہوا ہے so dear students وہ ہمیں بتانا ہوتا ہے جب ہم کوئی sentence لے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ present کے indefinite میں ہوا ہے یا present کے continuous میں ہوا ہے یا present کے perfect میں ہوا ہے یا present کے perfect continuous میں ہوا ہے بالکل اسی طرح سے اب آپ جان گئے ہوں گے کہ future tense یعنی کام جو ہے وہ future میں ہوگا تو future کے indefinite زمانے میں ہوگا یا future کے continuous زمانے میں ہوگا یا future کے perfect زمانے میں ہوگا یا future کے perfect continuous زمانے میں ہوگا so dear students their result tenses verb کو explain کرنا ہی ہوتا ہے کہ وہ کس زمانے میں ہو رہا ہے so مجھے امید ہے کہ یہ دو کام جو اس ویڈیو میں ابھی بتائے گئے ہیں ایک تو memory set آپ نے کرنی ہے tenses کی ترتیب اور ان کے spelling اور next one ہم نے یہ دیکھا کہ actually جو tense ہے وہ کیا ہوتا ہے اور sentence دراصل ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے اس میں ہم verb کو explain کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس زمانے میں ہوا ہے so dear students یہ تو zero step کا ایک lecture آپ نے سنا ہے اور اب آنے والا step one کا lecture tenses کو proper سے ہم اس کی ابتدا کریں گے اور ہم سیکھیں گے دوسرے step میں ہم recognition of tense کریں گے کہ کوئی بھی اردو کا فکرہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم بتا سکیں کہ یہ کون سا tense ہے یہ پہچان سکیں اس کے بعد اس سے اگلی ویڈیو میں step two کی ویڈیو میں ہم helping verbs کا سکھیں گے بارہ tenses میں helping verb کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور next اپنی fourth ویڈیو میں ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ verb کی کون سی form کس tense میں استعمال کی جاتی ہے میں بہت آسان انداز میں اس کو بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور اس کے علاوہ last ویڈیو میں ہم اس کے negative اور interrogative sentences بنانے سکھیں گے so dear students مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور آنے والی ویڈیو کو جو ہے آپ توجہ سے دیکھئے اور اپنے pencil copy notes بنانا چاہیں تو ساتھ رکھے بنائیے تو dear students مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ